اہم تفتیشی ریپورٹ کے حوالے سے خاجہ ساد رفیق اور ندیم زیا کے صاحبزادے پیراغان سٹی کے ڈاریکٹرز نکلے احتساب عدالت میں پیش کی گئی تفتیشی ریپورٹ کے مطابق دونوں ملزموں کے بیٹوں کے نام پر مجموعی طور پر عرب چھانوے کروڑ روپے منتقل کیے گئے اس حوالے سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں نیب کی تفتیشی ریپورٹ کی کاپی لاہو نیوز نے حاصل کر لی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد سکلین جاوید سے سکلین آگاہ کیجئے گا تفتیشی ریپورٹ میں مزید کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں آج ایک تفتیشی ریپورٹ بھی پیش کی گئی ہے جس میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں ان میں بتایا گیا کہ خواجہ ساد رفیق نے اپنے صاحبزادے غفران اور ندیم زیا کے بیٹے قبیز کے نام پر دو اور اب چینوے کروڑ پر کی ترانزکشن کی ہیں یہ دونوں صاحبزادگان ہیں جو پیراغون سٹی کے ڈریکٹرز میں بھی شامل ہیں تفتیشی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خواجہ ساد رفیق نے پیراغون سٹی کے اکاؤنٹ سے رکوم اور فنڈ منتقل کرنے کے لیے کئی بینامی داز بھی بنا رکھے تھے یہ انتہائی قائع اور چلاک شخص ہے تفتیش کے دوران تعاون نہیں کر رہا اور تفتیش کے دوران تخیری حربے استعمال کر رہا ہے تاہم جو اہم انکشافات ہوئے ہیں نیب کی تفتیش میں اس میں بتایا گیا کہ آٹھ سال کے دوران دو اور اب چیہیسی کروڑ سٹھ لاکھ روپے جو ہیں ان کی ترانزکشن ہوئی ہے جن میں پانچ دو سے زائد ترانزکشن دوزار دس سے دوزار اٹھارہ کے درمیان کی گئی خواجہ ساتھ رفی کے ڈی ایچ اکاؤنٹس میں تیرہ کروڑ تیس لاکھ روپے منتقل ہوئے یہ تمام رقم دوزار دس سے پندرہ دار کے درمیان منتقل ہوئی خواجہ ساتھ رفی کے دوسرے اکاؤنٹس میں سات کروڑ پچاس لاکھ روپے منتقل ہوئے خواجہ ساتھ رفی کے دیگر تین اکاؤنٹس میں چھ کروڑ ستر لاکھ روپے منتقل ہوئے جبکہ ساتھ رفی کی ملکیتی سادان اسوسیئیٹ کے بینک خاجہ سلوان اور ندیم زیا کے بیٹوں کے نام پر دو عرب چانوے کروڑ کی رقم جاری ہوئی تفتیشی رپورٹ میں انکشاف سامنے آیا ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے سکلین جاوید شکریہ آپ کا